ہماری مقدس بائبل کہتی ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ امالیک نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اب جاؤ اور امالیکیوں پر حملہ کرو اور ان کا تمام مالوں اسباب مکمل طور پر تباہ کر دو انہیں چھوڑنا نہیں ان کے مردوں اورتوں نو زائدہ بچوں مویشیوں بھیڑوں اونٹوں گدھوں سب کو موت کے گھاڑ اتار دو ہمیں یاد ہے اور ہم لڑ رہے ہیں ہمارے بہادر فوجی اور جنگ جو جو اب گزہ میں ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس سب کے باوجود نیتن یاہو جیسے نسل کشی کرنے والے لوگ موجود ہیں نسل پرستی کی بنیاد پر نسل کشی کرنے والے جنونی موجود ہیں جو آج کی دنیا میں ظلم کرنے کے لیے اس طرح کے اقتباسات کا حوالہ دینے کی جررت رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں یہودی خوشحال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوگی اور درخت تک مسلمانوں کی مدد کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے تو آپ ان چیزوں میں ربط کیسے ڈھوٹتے ہیں جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی حکمرانی کے دور میں یہودی ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک کیسے زندہ رہے بہترین علماء، شاعر، سیاستدان، فلسفی، عالم دین اور ربی اسلامی دور حکومت میں پیدا ہوئے اسکری لحاظ سے عثمانی ایک افریت تھے صحیح منیست و نابوت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور یہودیوں کا دنیا سے صفایہ ہو جاتا اسلام علیکم عدنان رشید بھائی ہماری دعوت قبول کرنے اور یہاں آنے کا شکریہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں ٹوورڈز ایٹرنیٹی میں دوبارہ تشریف لائے آج ہم آپ سے فلسطین کے تنازع اور سہونیت کے نظریے کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے اور چونکہ آپ ایک مشہور معرخ ہیں تو ہم آپ سے کچھ مسائل کی وضاحت چاہتے ہیں مجھ سے مدو کرنے کا بہت شکریہ اور میں بھی اس گفتو کے لیے بہت پرجوش ہوں تو حال ہی میں نیتن یاہو نے آمالیکیوں کے بارے میں بائبل کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جس دور کی بات کر رہا ہے وہ اس دور کے قریب قریب ہے جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سہرہ میں تھے نیتن یاہو کا اس سے کیا مطلب ہے اور وہاں کیا ہوا تھا تو نیتن یاہو جو قتل عام اور نسل کوشی کرنے والا جنونی ہے اس نے لفظ امالیکائٹس استعمال کرتے ہوئے بائبل کے ایک پیراغراف کا حوالہ دیا ہے تو اب عام لوگ شاید اس کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ حقیقت میں اس حوالے کو چیک کریں تو یہ امالیک نامی قوم کی طرف سے اسرائیلی نسل کوشی کا حوالہ ہے یا اس نسل کوشی کا حوالہ ہے یا خدا کے موسیٰ کو حکم دینے کا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ نسل کوشی کرے اور اگر آپ وہ آیت پڑھیں جو میں پڑھوں گا تو یہ واقعی بہت پریشان کن ہے یہ فرس سیمول کی کتاب باپ پندرہ آیتین سے اخص کردہ ہے اور کچھ اس طرح ہے اب جاؤ اور امالیکیوں پر حملہ کرو اور تو بچوں شیرخواروں ان کے مویشی بھیڑوں اونٹوں اور گدھوں کو موت کے گھاٹ اتار دو تو یہ صرف انسانوں کی صرف مردوں اور اوردوں کی نسل کوشی نہیں ہے بلکہ بچوں کی بھی نسل کوشی ہے اور نہ صرف بڑے بچوں بلکہ پالنوں میں موجود شیرخوار بچوں کی بھی نسل کوشی ہے یہاں تک کہ انہیں بھی نہیں چھوڑنا حتی کہ امالیکیوں کی ملکیتی جانوروں کو بھی تباہ کرنا ہے اوکے تو یہ بائبل کے مطن سے نسل کوشی کا حوالہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم گزہ میں نسل کوشی کرنے جا رہے ہیں اور نیتن یاہو اور اس کے ساتھی اس وقت بلکل یہی کر رہے ہیں وہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں وہ اسکولوں اور کالیجوں پر بمباری کر رہے ہیں اور وہ گنجان آباد شہری علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ان امارتوں میں آدھی تعداد بچوں کی ہے کیونکہ گزہ کی نصف آبادی بچوں پر مشتمل ہے اور بچوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے آپ ایسے بچے دیکھتے ہیں جن کے سر غائب ہے یا جسم اور جسمانی آزا غائب ہے ان تصاویر کو دیکھنا بہت پریشان کن ہے آپ جانتے ہیں بچے ٹنوں کے حساب سے کنکریٹ بلوکس اور ایٹوں تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کو ان لاشوں کٹے ہوئے جسموں نوزائدہ بچوں اور بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو نکالنے کے لیے ان بلوکس کو ہٹانا پڑتا ہے یہ بنیادی طور پر بائبل کے پیمانی کی نسل کشی ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے لیے خدا سے ہدایت اور اخلاقی اقدار لینا بہت ضروری ہے خاص طور پر جب آپ کو پتا ہے کہ ان صحیفوں کی صداقت چیک کرنا بہت ضروری ہے بطور مسلمان ہم نہیں مانتے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ خدا نے نسل کشی کرنے کا حکم نازل کیا ہوگا کیونکہ اسلام اور قرآن میں ہمیں بتایا یہ ہے کہ آپ نسل کشی نہیں کر سکتے یہ جرم ہے اور ایک بے گناہ انسان کو ماننا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے اس لیے ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے کیونکہ قرآن مجھے کبھی نسل کشی کرنے نہیں دے گا میں قرآن کو ظلم کرنے یا عورتوں اور بچوں کو ماننے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کی تعلیمات ہمیں خاص طور پر بتاتی ہیں کہ اے مسلمانوں جب تم جنگ کرنے جاؤ تو جنگ میں بھی تم خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے یہ اسلام ہے اور اسی لیے میں مسلمان ہوں میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میری کتاب اس مقدس صحیفے میں جس کے بارے میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف سے ہے کوئی انسانی انصر نہیں ہے صحیح کیونکہ نسل کشی ایک انسانی جذبہ ہے نسل کشی ایک انسانی چیز ہے انسان نسل کشی کرتے ہیں کیونکہ وہ تمام اخلاقی اقتار اور خدا کی تمام ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ نسل کشی کا ارتکاب کرتے ہیں لہٰذا میرا یقین ہے کہ بائبل میں ہمالیگیوں کا حوالہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ انسانی کام ہے یہ ایک اضافہ ہے لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے اور بہت سے یہودی اور عیسائی موردخین نے تسلیم کیا ہے کہ بائبل کے متن میں گڑھ بڑھ کی گئی ہے اسے تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں رد و بدل کی گئی ہے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل میں اضافہ کیے ہیں اس سب کے باوجود نیتن یاؤ جیسے نسل کشی کرنے والے جنونی یا نسل پرستی کی بنیاد پر نسل کشی کرنے والے جنونی لوگ موجود ہیں جو آج اس دنیا میں ظلم کرنے کے لیے اس قسم کی اقتباسات کا حوالہ دینے کی جررت کرتے ہیں یہ ناقابل یقین ہے گیر حقیقی ہے لوگ یہ برداج بھی کیسے کر سکتے ہیں اور اسلام میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے تو یہ وہ مرتبہ ہے جو اسلام انسانوں کو دیتا ہے صحیح لہٰذا اگر ہم اسلام کا موازنہ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن انسانی زندگی کو عزت دیتا ہے قرآن انسانی جان کی قدر کرتا ہے قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ممکنہ طور پر نسل کشی کا جواز پیش نہیں کر سکتی اسی لیے ہمیں تاریخ اسلام میں نسل کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں مسلمانوں یا مسلمان فوجوں کی طرف سے نسل کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ علماء اس طرح کے اقدامات کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اسلام کے علماء جیسا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے جب کوئی اسلام کے نام پر جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اور اسلام کا موقف واضح کرنے والے علماء ہوتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہو سکتا مجرم نسل کشی کے لیے قرآن کا استعمال نہیں کر سکتے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہودی ربی اور عیسائی علماء اٹھ کھڑے ہو اور نیتن یاہو سے کہہ دیں کہ ہمارے نام پر نہیں غزہ میں نسل کشی اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے ہمارے صحیفیں مت استعمال کرو اور آپ کے علمے اے قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں جیسے کہ ایک آیت ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم الْأَسْرَ سَتْتَن مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی روح نہیں ہے تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور اسی لئے ہم اس پر بحث کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک نکتے کے طور پر ہم یہودیوں سے اسلام کی تاریخ پر بات کر سکتے ہیں اور نیتن یاہو کے بارے میں آپ کے موقف پر بھی کہ کیا وہ ایک مذہبی شخص ہے بھی یا نہیں اچھا سوال ہے کیا نیتن یاہو ایک مذہبی شخص ہے یا اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے اسرائیل کی اکمنان اسٹیبلشمنٹ کیا وہ مذہبی لوگ ہیں بلکل نہیں آپ ایک مذہبی انسان ہو کر اس قسم کی جرائم کیسے کر سکتے ہیں یا اس قسم کی جرائم کا ارتکاب کیسے کرتے ہیں تو کیا یہ سیہونی مذہبی لوگ ہیں نہیں وہ مذہبی لوگ نہیں ہو سکتے وہ یہودیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہودی ربی بار بار انہیں رد کرتے ہیں یہودی ربی وضاحت کرتے ہیں جس طرح اسلام کے نام پر کوئی جرم کرے تو مسلمان علماء کرام واضح کرتے ہیں مسلمان علماء باہر آتے ہیں ان حرکتوں کی مذہبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے اور ہمارے مذہب کے نام پر حرکتیں نہیں کر سکتے اسی طرح دنیا بھر میں موجود یہودی ربی وہ سیہونیوں اور سیہونیت آئی ڈی ایف نیتن یاہو اور اس کے ساتھیوں کی مذہبت کر رہے ہیں یہ لوگ ان میں سے کچھ ایتھیسٹ ہیں وہ خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن کسی وجہ سے خدا کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں میرا مطلب ہے جب آپ ان سیہونیوں سے جن میں سے کچھ ایتھیسٹ ہیں پوچھیں گے کہ آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں اگر پوچھیں کہ کیا آپ اس کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں تو کہیں گے ہاں اوکے یہ غیر مندگی اور مذہب کا خیص ہے وہ ہمیشہ اس زمین پر حق جتاتے ہیں کیونکہ بائبل میں ان سے اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے جی ہاں یہ انتہائی مذہب کا خیص دلیل ہے یہ ناقابل یقین ہے اس طرح تو تمام مغربی ممالک کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا سب بڑے بڑے امریکہ کو اپنا علاقہ چھوڑنا اور اسے مقامی امریکیوں کو واپس کرنا پڑے گا آسٹریلیا کو اپنا علاقہ ایبرجنیز کو واپس کرنا پڑے گا اور کینیڈین فرسٹ نیشنز انہیں کینیڈین سے اپنا ملک واپس لینا چاہیے اور جنوبی افریقی ایسی بہت سی مثالیں ہیں یہ خیال انتہائی مذہب کا خیص ہے یہ ناقابل یقین ہے کہ آپ کے پاس بائبل میں ایک آیت ہے جو ممکنہ طور پر دو ہزار سال پہلے دوسرے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی وہ آج کل کے لوگوں سے بہت مختلف لوگ تھے ان کی ثقافت ہم سے مختلف تھی ان کا مذہب مختلف تھا میں دنیا بر میں یہودیت کی کسی بھی عالم کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کا مذہب مختلف تھا وہ مختلف لوگ تھے جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور ابراہیم کی اولاد سے یہ وعدہ کیا گیا تھا ابراہیم کی نسل سے یعنی اسماعیل اور اسحاق بنی اسرائیل کے باپ اور عربوں کے باپ دونوں سے لہٰذا اگر وہ بائبل کے حوالے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زمین پر عربوں کو اتنا ہی حق ہے جتنا بنی اسرائیل کا تو وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں انہیں مذہب کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں اخلاقی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں محذب خیالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ شہری عمارتوں پر راکٹ فائر کر کے ہزاروں بچے نہ مارتے تو یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھتر سال کی کہانی ہے تو کیا آپ شروع سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ اب جب کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ رومیوں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ستایا تھا اور حکل سلیمانی جسے ہم مسجد اقصہ کہتے ہیں کو دو بار تباہ کیا گیا تھا پہلے بابیلیوں اور پھر رومیوں کی طرف سے جس کے بعد اسے دوبارہ کبھی تعمیر نہیں کیا گیا اور بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں موت کی سزا کی وجہ سے رہنی کی اجازت نہیں تھی اگر وہ فلسطین میں پائے جاتے تو رومی اقام انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دے دے اور پھر بعد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور رومی سلطنت شہنشاہ سمیت عیسائی ہو گئی چنانچہ عیسائی رومیوں نے بھی یہودیت پر بہت ظلم و ستم کی کیونکہ وہ ان پر ماذا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل ہونے کا الزام لگاتے تھے چنانچہ بنی اسرائیل بہت مشکل صورتحال میں تھے تو پوری تاریخ میں بنی اسرائیل کو کب سکون ملا کب انہیں راحت سکون اور تحفظ کا احساس ہوا جب اسلام طاقت میں آیا اللہ اکبر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں سہہوئیوں کی اس حالیہ پروپیگنڈر ہے دنیا کو یہ تاثر دیا ہے کہ مسلمان فطری طور پر یہودیوں کے مخالف ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی حفاظت کیلئے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے ہمیں ایڈمی ہتھیاروں جیٹ تیاروں اور اسلے کی ضرورت ہے ہمیں ان سب بہشی خونکوار عربوں کو دور رکھنے کیلئے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ آئیں گے اور ہمیں زندہ کھا جائیں گے وہ ہمیں تباہ کر دیں گے لیکن اصل میں سب کچھ الٹ ہے حقیقت اس کے برعکس ہے اسرائیلی عربوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اسی کا الزام عربوں پر لگا رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں سے ایسا سلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لیے میرا یقین ہے کہ سیہونی ناصف جھوٹوں کا ایک گروپ ہے بلکہ وہ جوڑ توڑ اور بد نیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والے دھوکے باز بھی ہیں میں یہ استلاحات بہت ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ باتیں کہنے کی مجوہات موجود ہیں اور ماہر تعلیم نے بھی اس پر کافی مواد لکھا ہے یہودیوں کے حفاظت کس نے گھی یہودیوں کو پناہ کس نے دی میں یہاں شکاگو سے تعلق رکھنے والے یہودی تاریخ کے ماہر تعلیم کے ایک پیرگراف کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ڈین فلپ بیل ہے ڈین فلپ بیل ایک بہت میرا مطلب ہے میں بہت سے مستنی ذرائع سے بہت سے یہودی ربیز کا حوالہ دے سکتا ہوں جو اپنی حفاظت کرنے پناہ دینے اور زندہ رہنے کے لیے جگہ دینے کے لیے مسلم تحزیب کو زبردست خراج تحزیم پیش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں بہترین یہودی علماء بہترین یہودی موررخ بہترین یہودی دانشور عالم دین ربی شائر سیاست دان جرنیل گزرع اعظم معالجین وغیرہ اور فیرس جاری ہے اسکولرز ماہرین تعلیم مترجم ناشر فلسفی بہترین یہودی فکری انصر مسلم دور میں اسپین مشرق وستہ حتی کے وستی ایشیا تک میں پیدا ہوا تھا اسلام کے دور حکومت میں یہودیوں کو ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک پناہ ملی اور میں سلسلے میں ایک خاص عالم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اس کا نام پروفیسر ڈین فلپ بیل ہے وہ شیکاگو میں اسپریٹس انسٹیٹیوٹ آف جیوش اسٹیڈیز میں یہودی تاریخ کے پروفیسر ہے وہ 2008 میں نیو یورک میں شائع ہونے والی اپنی کتاب جیوز ان دی ارلی موڈرن ورلڈ کے صفحہ 25 پر کہتا ہے کرون وستہ کی اسلامی دور میں یہودیوں کو کبھی بھی مغربی سائیت کی طرح عام منفی تاثر کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور زیادہ تر یہودی تاریخی تصنیفات کے مطابق کرون وستہ کے اسلام میں علاقہ تغیرات اور کرون وستہ کے شدید سیاسی عدم استحقام کے باوجود کسیرال ثقافتی محول اور سائنسی اور عدوی سرگرمیوں کے امتزاج نے یہودیوں کے لیے ایک سنیر اسلامی دور کا آغاز کیا اور یہ بنیائی طور پر صرف حالیہ سیاسی پیشرف کے تناظر میں رہا ہے کہ کرون وستہ کے اسلامی دور میں یہودیوں کی زندگی سے متعلق گزرے زمانوں کے مضبط خیالات پر سنجیدگی سے سوال اٹھایا گیا ہے تو شکاگو سے یہودی تاریخ کا یہ غیر مسلم پروفیسر لکھ رہا ہے کہ یہودی پورے کرون وستہ میں کرون وستہ کے پورے دور میں اسلام کے حفاظت میں رہتے تھے جو تقریباً ایک ہزار سال پر محیط ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا سنہری دور تھا اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کے بہترین علماء اور معروف لوگ پیدا ہوئے جن میں موسیٰ بن میمون موسیٰ میمونائیڈس جیسے لوگ شامل تھے اسے میمونائیڈس کے نام سے جانا جاتا ہے اسے یہودی تاریخ میں دوسرے موسیٰ کا درجہ دیا جاتا ہے یہ آدمی اتنا اہم تھا کہ اسے دوسرے موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے پہلا موسیٰ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح اور دوسرا موسیٰ کون ہے موسیٰ بن میمون جو بارویں صدی میں کرتبہ میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال تیرویں صدی میں مصر میں ہوا اس کا انتقال بارہ سو چار میں مصر میں ایوبی دور حکومت میں ہوا وہ سلطان صلی اللہ دین کا ذاتی طبیب تھا سلطان صلی اللہ دین ایوبی موسیٰ بن میمون ایک یہودی طبیب سلطان کا ذاتی طبیب تھا اور ہمارے پاس اسپین کی مسلمان سرزمین میں پیدا ہونے والے جودہ حلوی جیسے شائر ہیں اور ہمارے پاس سیموئل ہانا گیت تھا جو ایک وزیر آزم تھا حسدائی ابن شپروت مغربی یورپ کی تاریخ کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الرحمن سوئم کا وزیر آزم اسپین کی شہر کرتبہ سے اکمرانی کرنے والے اموی خلیفہ کا وزیر آزم ایک یہودی شخص تھا جس کا نام حسدائی ابن شپروت تھا کیا یہ مظلوم لوگوں کے دبے ہوئے ستائے ہوئے اور پسماندہ لوگوں کی تاریخ ہے پلکل نہیں تو سیہونی جھوٹے ہیں اور وہ دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں اگر مسلمانوں کی کوئی یہودی مخالف پالیسی تھی جس کا سیہونی دعویٰ کر رہے ہیں اگر حرب یہودیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے تھے تو وہ اس وقت بہ آسانی ایسا کر سکتے تھے جب ان کے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوجے تھی ایوبی یہ کام کر سکتے تھے مملوک یہ کر سکتے تھے اسپین میں بنی عمیہ یہ کر سکتے تھے بغداد میں عباسی یہ کر سکتے تھے بابلیوں کی جلاوطنی کے بعد سے دنیا کے قدیم ترین یہودی برادری عراق میں تھی کچھ اسرائیلی ربی اور علماء اور یہودی برادری عراق میں ہی مقیم رہی وہ مسلم دور میں بھی وہی رہے اور 1930 کی دہائی تک اسرائیلی ریاست کے قیام تک وہی رہے اور اس کے فوراں بعد ہسپانوی تحقیقات میں 1492 میں انہیں اسپین چھوڑنا پڑا اور عثمانیوں نے ان کا استقبال کیا صحیح مسلم سلطنت وہ انہی زمینوں پر آئے تھے صحیح بلکل اور آپ جانتے ہیں یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جب یہودیوں کو 1492 میں کیتھلک کے بعد اسپین چھوڑنا پڑا کاؤسٹیل اور ایراغون کے حکمران دو بادشاہوں فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے جو شادی کی رشتے میں منسرک تھے اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کے آخری گھڑ گرناطا پر قبضہ کر لیا تھا جس کے نتیجے میں لاکھوں یہودی مارے گئے یا جلاوطن کر دئیے گئے تو جو اپنی جان بچا کر اور ایلو آیال کو لے کر بھاگ سکتے تھے وہ کہاں گئے کیا وہ عیسائی یورپ گئے تھے جی نہیں وہ مسلمانوں کی سرزمین پر آئے وہ عثمانیوں کے پاس آئے اور ایک خاص واقعے کے بارے میں آپ جانتے ہیں عملون کوہن نامی ایک اسرائیلی یہودی عالم ہے اس نے یوروشلم میں سیکل شہر سے عثمانی عدالت کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا میں نے حال ہی میں محمد عجاب کے ساتھ اس پر ایک پوڈکاسٹ کی ہے آپ تفصیلات کے لیے یہ پوڈکاسٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں میں صرف نجیجے کا حوالہ دوں گا ان ریکارڈز کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنی نتیجے میں لکھتا ہے کوئی اندرونی تنظیم یا بیرونی ثقافت اور اقتصادی سرگربیوں میں وہ داخلت نہیں کرتا تھا عثمانی یوروشلم میں یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے ایک ایسی دنیا میں جا شہری اور سیاسی مساوات یا مصبت سماجی تبدیلی کا گروپ یا فرط پر اثر انداز ہونے کا کوئی حصول نہیں تھا سلطان کی یہودی ریایے کے پاس اپنی حیثیت یا حالات زندگی پر افسوس کی کوئی وجہ نہیں تھی عثمانی یوروشلم کی یہودیوں کو اسلامی ریاست کے اندر مذہبی اور انتظامی خود مختاری حاصل تھی اور مقامی معیشت اور معاشرے کے ایک تعمیری اور متحدہ کے انصر کے طور پر وہ اس نظام میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے تو امنون کون کہہ رہا ہے کہ عثمانی دور میں یوروشلم میں رہنے والے یہودی جن میں سے بہت سے بلا شبہ اسپین سے آئے تھے کیونکہ کیتھولک کے اسپین پر قبضے کے بعد انہیں اسپین چھوڑنا پڑا تھا وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے وہ پھلے پھولے اور خوشحال اور امیر ہو گئے وہ بہت دولتمند اور بہت کامیاب ہو گئے اور اسی کتاب میں امنون کوہن لکھتا ہے کہ اگر یوروشلم کے کسی یہودی تاجر یا شہری کو کسی مسلمان گورنر یا منتظم سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بہ آسانی سلطان یا علاقے کے آلہ ترین اتھارٹی سے شکایت کر سکتا تھا اور اسے انصاف ملتا تھا اور اسرائیل کا ایک یہودی مورنک اس کی گواہی دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں یہودی خوشحال تھے لیکن بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقتوں میں مسلمان اور یہودی جنگ کریں گے اور درخت بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے تو آپ ان دو چیزوں کو کیسے ملاتے ہیں دیکھیں خود حدیث میں اس کا جواب موجود ہے یہ آخری وقت ہے ٹھیک ہے اس میں جنگیں ہوں گی یہ بنیادی طور پر دنیا کا خاتمہ ہے اور اس کا تعلق روزے قیامت سے ہے بنیادی طور پر اسکٹالوجی دنیا کے خاتمے کے مطالعے کو کہتے ہیں یہ آخری وقت کے بارے میں ہے یہ مسلمانوں کی پالیسی نہیں ہے ٹھیک حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ آخری زمانے کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ ہوں گے وہ دجال کے حامی ہوں گے تو جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کا دوسرا ظہور ہوگا تو وہ دجال سے لڑیں گے اور اسے مار دیں گے اور ظاہر ہے جو دجال کے ساتھ ہوگا اس سے بھی جنگ ہوگی اور وہ بھی مارا جائے گا تو جو کوئی بھی دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا ہوا وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی وہ دشمن تصور کیا جائے گا ٹھیک تو یہ آخری وقت کے بارے میں ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کی پالیسی نہیں ہے اور اگر یہ اسلام اور مسلمانوں کی پالیسی ہوتی اگر مسلمان فطری طور پر یہودی مخالف یا سیمی مخالف ہوتے تو یہودی اسلامی حکمرانی کے دور میں ہزار سال سے زائد انصر تک کیسے زندہ رہتے ہم پہلے بھی وزاعت کر چکے ہیں کہ بہترین یہودی علمہ بہترین شاعر بہترین سیاستدان بہترین فلسفی بہترین عالم دین اور ربی اسلام کے دور حکومت میں عراق مصر شام لیبیا مراکش اور اسپین میں پیدا ہوئے اگر مسلمان بھی اس حدیث کا وہی مفہوم نکالتے جو بعض سیہونی پروپیگنڈا کرنے والے نکالتے ہیں تو یہودی کمیونٹی اتنے عرصے تک کیسے زندہ رہتی میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے سیہونی پروپیگنڈا کرنے والے جو اس حدیث کو یہ دعویٰ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان فطری طور پر یہودی مخالف ہیں اگر یہ پروپیگنڈا سچ ہے اگر یہ مفہوم درست ہے تو میرا سوال ہے کہ نوے فیصد یہودی ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے ساتھ کیسے زندہ رہے خاص طور پر جب مسلمان عثمانی فوج کے ساتھ اپنی طاقت کے اروچ پر تھے آپ جانتے ہیں کہ عثمانیوں نے یورپ سے لے کر مشرقِ وستہ اور شمالی افریقہ تک حکومت کی ہے یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی اسکری لحاظ سے عثمانی ایک افریق تھے وہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے اور انہیں قرآن عرض سے غائب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا جیسے کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ییروشلم تھسالونی کی اور کسطن دنیا میں یہودی علاقے پھل پھول رہے تھے اور یہودیوں کو پناہ مل گئی تھی میرا مطلب ہے میرے پاس اتنی مثالیں ہیں جیسے میں اس سے متعلق آپ کو ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں میرا مطلب ہے کہ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کو مسلم طاقت کی نمائندہ مثال کے طور پر استعمال کریں تو عثمانی بہت قدامت پسند تھے وہ سنی مسلمان تھے اور سنی اسلام کے پیروکار تھے انہوں نے یہ احادیث پڑھ رکھی تھی عثمانی علمہ ان احادیث سے آگاہ تھے عثمانی سلطان بہت مذہبی تھے ہم بہت سے سلطانوں کو جانتے ہیں جو انتہائی مذہبی تھے وہ علمی اور پڑھنے والے لوگ تھے اگر وہ اس حدیث کا سہہونیوں والا مطلب نکالتے تو پھر دنیا میں اتنے ربی کیسے ہوتے مثال کے طور پر چودہ سو بیس میں ربی یدزاق سرفاتین لکھتا ہے چودہ سو بیس یعنی عثمانی دور میں وہ اپنے جرمن بھائیوں اس وقت جرمنی میں مقیم جرمن یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری چیخو پکار ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں ان تمام دکھوں اور عزیتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو تم جرمن سرزمین پر سہتے رہے ہو سنو میرے بھائیوں یہ ربی کی تحریر ہے اور وہ جرمنی میں اپنے یہودی بھائیوں اور بہنوں کو لکھ رہا ہے اور وہ عثمانی علاقے سے لکھ رہا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے سنو میرے بھائیوں اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ خدا نے ہمیں سرزمین میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو آپ اپنی مشکلات بھول جائیں گے اور فوراں ہماری طرف روانہ ہو جائیں گے یہاں یہودیوں کو شرم کے نشان کے طور پر زرد ٹوپی پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا یہاں آپ اپنے دشمنوں سے آزاد ہو جائیں گے اور یہاں عثمانی علاقوں میں آپ کو امن ملے گا پھر ہمارے پاس ہمارے پاس بہت سے دوسری یہودی ربی اور مورخین کے حوالے موجود ہیں میرے پاس ان کی ایک لمبی لائن ہے اگر اس حدیث کو عثمانیوں نے اس طرح سمجھا ہوتا جیسے آج سہہونی سمجھتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ میں کوئی یہودی نہ ہوتا لیکن وہاں یہودی تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتنے یہودی تھے اور وہ کیسے کامیاب ہوئے تو اسلام کے مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے بہت سے لوگ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے مضبوط ایمان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسا عقیدہ ہے یہ کیسا مذہب ہے اور وہ اسلام اور قرآن میں دلچسپی لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ کے خیال میں اسلام کا عروج یقینی ہے بلکل بلکل جب دنیا فلسطینی عوام کی استقامت دیکھتی ہے غزہ کی ماہوں اور اپنے بچوں کی جسمانی آزا ہاتھ میں پگڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ پھر بھی کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے آپ جانتے ہیں یہ مناظر دیکھنے والوں پر کپ کپی تاری کر دیتے ہیں صحیح وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ پر اتنا پختہ یقین کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس قسم کے جبر اور اس قسم کی تباہی کے باوجود اس پر یقین کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور کیونکہ آپ جانتے ہیں غزہ کے یہ لوگ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے بچے جنت میں جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس عذیت سے گزرے ہیں لیکن وہ جنت میں جا رہے ہیں اور وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ انصاف کرے گا انصاف کا ایک وقت ہوتا ہے صحیح اور یہ ایک عمل ہے اللہ کا انصاف ایک پروسس ہے صحیح کبھی کبھی یہ فوری ہوتا ہے اور بعض وقت اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے لیکن یہ ہر حال میں ہوگا جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی فتح اللہ کی مدد بہت قریب ہے تو گزہ کے لوگوں کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن انہیں طاقت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ متجسس ہیں کہ قرآن میں ایسا کیا ہے جو اتنی بربریت کے سامنے انسانی ذہن کو اتنا مضبوط اور اتنا صابر بنا سکتا ہے کہ جہاں ایک باپ اپنے بچے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے چہرے کو چوم رہا ہے جبکہ وہ بے حرکت اور بے جان ہے کیونکہ وہ مر چکی ہے اور اس کے باوجود وہ مسکر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے یہ میرے خدا کی رضا ہے وہی ہے جس نے مجھے یہ بچہ دیا تھا اور اسی نے اسے واپس لے لیا اور وہ اس بچے کے بدلے مجھے ایک عظیم تحفہ دے گا انشاءاللہ تو یہی استقامت ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ایک مضبط بات ہے یقیناً اتنے زیادہ بچوں کو مڑتے ہوئے دیکھنا اور اتنے سارے لوگوں کی لاشیں ملپے سے نکالتے ہوئے دیکھنا بہت تکلیفدہ عمل ہے لیکن اس کا بھی مضبط پہل ہوئے کہ دنیا بیدار ہو رہی ہے لوگ نہ صرف فرسینی عوام کی حالت زار اور دنیا اور معذب بین الاقوائی برادری کی طرف سے ان کے ساتھ بڑے سلوک کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اسلام اور قرآن کے ذریعے ان کی ایمان کی مضبوطی سے بھی آگاہ ہو رہے ہیں تو ادنان بھائی ہم سے اپنی معلومات اور بصیرت شیر کرنے کا شکریہ ہمیں آپ کے علم سے بہت فائدہ ہوا اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی بہت بہت شکریہ